تو ہیلو فرینڈز آپ کا فیسے بہت بہت سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل اس ایم آئی پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انبیسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے رہتے ہیں اور آپ کو نئے نئے سٹاکس میں نویش کی رائے بھی دیتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایس ایر ایف لیمٹڈ کامپنی کے سٹاک کی جو کہ ہمارے دیش کی کیمکل سیکٹر کی بہت بڑی بڑی کامپنی نکر کر آ رہی ہے اور فرائیڈے کے دن اس سٹاک مارکٹ میں بھی آپ کو تیجی دیکھنے کو ملی تھی اور اس سٹاک میں بھی اچھی تیجی دیکھنے کو مل گئی ہے اور یہ جو سٹاک 2429 روپیز پر کلوز ہوا ہے اب آنے والے ٹائم میں اس کے ٹارگٹ کیا رہ سکتے ہیں اس کے سپورٹ لیول ریجسٹنس لیول کیا ہے اور اس کے فنینشل جو گروت پیٹرن ہے وہ کس طرح کا نکل کر آ رہا ہے یہ ساری ڈیٹیل ہم آج اس ویڈیو کے مادیم سے ڈسکس کریں گے اس کے لیٹس کورٹر کے نمبرز بھی جان دیں گے اور دیکھیں گے کہ آنے والے ٹائم میں اس کی پرفارمنس کس طرح ہی رہ سکتی ہے لیکن سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فرس ٹیم بزٹ کیے ہو تو پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا جو نوٹی پیشن ہے وہ مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک بٹن بھی جرور پریس کر دیں اور اس ویڈیو کو آپ اپنے فیمل سٹوک میں بہت بڑی بریک آؤٹ دیکھنے کو مل گئی ہے from the lower sport level of rupees 2300 اور اس کا market cap دیکھیں لوگ اس کا جو market cap ہے 73.16000 کروڑ کا ہے تو یہ جو کمپنی ہے ایک large cap کمپنی ہے chemical سیکٹر کی کمپنی ہے پی ای ریشو اس کا جو ہے وہ 23.87 کا دیکھنے کو مل رہا ہے تو جدی اس سٹوک کی last 5 day کی پرپورمنس دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کو 7.18% کی overall correction دیکھنے کو ملے گی لیکن پہلے اس میں ڈان پرنٹ چل رہا تھا لیکن اب اس سٹوک سٹوک نے lower sport level سے trend reversal بھی show کیا ہوا ہے تو جدی اس سٹوک کا 1 month کا pattern دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو positive trend دیکھنے کو ملے گا 3.63% کے positive returns دیکھنے کو ملیں گے لیکن پہلے اس سٹوک میں breakout ہوئی تھی اس کا جو resistance level نکل کر آ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو 2640 کے راؤنڈ نکل کر آ رہا ہے یہاں سے اس سٹوک میں correction شروع ہوئی تھی اور اس کا جو sport level 2370 کے راؤنڈ نکل کر آ رہا ہے یہاں سے اس سٹوک نے trend reversal بھی show کیا ہوا ہے تو long term کا pattern دیکھیں 6 month کا pattern دیکھیں بہت بڑیہ growth pattern دیکھنے کو مل جائے گا 58.55% کے returns دیکھنے کو مل جائیں گے بہت بڑیہ breakout اس سٹوک میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی جدی اس سٹوک کا last 12 year کا pattern دیکھیں تو یہاں پہ بھی بہت بڑیہ returns دیکھنے کو مل جائیں گے 126% کے returns جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو بہت بڑیہ اس سٹوک نے returns دیے ہوئے ہیں 5 year کا data دیکھیں تو یہاں پہ اور بھی بڑیہ returns دیکھنے کو مل جائیں گے تو آپ ایک چیز نوٹ کر رہے ہو جیسے ایسے time period بڑھتا جا رہا ہے بیسے بیسے اس کے returns بھی بڑھتے جا رہے ہیں تو last 5 years میں اس سٹوک میں 600% سے بھی زیادہ returns جو ہیں وہ اپنے investors کو دے رہی ہیں آئیے اب اس کا maximum pattern دیکھ لیتے ہیں long term کا pattern دیکھ لیتے ہیں تو long term کا pattern دیکھ کے آپ حران رہ جاؤ گے کہ اس سٹوک میں 1,17,812% کے around multi bag returns دیکھنے کو مل چکے ہیں تو long term میں clearly یہ جو stock ہے ایک multi bag stock ہے تو ہم آپ کو یہی رائے دیں گے کہ اس طرح کے stock کو آپ ہر dip میں خریدیں slowly steadily اس کو accumulate کریں اور کبھی بھی short term میں آپ اس کو بیچنے کی غلطی مت کریں کیونکہ یہ جو stock ہے ایک ایسا stock ہے جو کہ آپ کو long term میں امیر بنا سکتا ہے rich بنا سکتا ہے short term میں یہاں پہ آپ کو volatility اس stock میں دیکھنے کو مل سکتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو 1999 1st January کو اس stock کی جو price تھی 2.60 اور آج یہ جو stock ہے ایک بہت بڑا stock بن چکا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے جو اچھے quality کے stocks ہیں بہت بڑیا ریٹنز دیتے ہیں in the long term تو اس time جدی آپ نے اس stock میں آپ دیکھ سکتے ہو 1 lakh بھی investment کر دی ہوتی تو اس time اس کی جو value ہے بہت بڑھ گئی ہوتی آپ دیکھ سکتے ہو اس میں آپ کو جو ہے کروڑوں میں آپ کے جو ہے پیسے وہ بڑھ گئے ہوتے تو آئیے اب ہم اس stock کی latest news discuss کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے latest quarter کے numbers بھی آ چکے ہیں اور the srf q3 results have been declared the profit has been increased by 56% at rp 506 crore تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو latest quarter کے numbers بھی بہت ہی positive نکل کر آ رہے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ long term میں clearly یہ جو stock ہے بہت ہی بڑیا returns دے رہا ہے multi bag returns دے رہا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے جو اچھے quality کے stocks ہیں وہ continuous لے اپنے investors کو بڑیا returns بھی دیتے رہتے ہیں اور ان کا جو business model ہوتا ہے بہت ہی شاندار ہوتا ہے تو اس کے results سے یہی دیکھ رہا ہے کہ اس کے numbers بہت ہی شاندار ہیں اور اس کا business model بہت ہی بڑیا ہے کیونکہ اس کے numbers بھی positive دیکھنے کو مل رہے ہیں آئیے اس کو ہم detail میں study کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے net profit کا data ہی check کر لیتے ہیں تو latest quarter میں اس company نے روپیس 506 crore کا جو منافع ہے وہ کمائے ہوا ہے تو last year same period میں اس کا جو منافع تھا 324 crore کا تھا تو یہاں پہ 56% کے around growth دیکھنے کو مل گئی ہے تو آئیے اب ہم اس کا revenue from operations دیکھ لیتے ہیں تو revenue جو ہے latest quarter میں quarter 3 میں 3346 crore کا ہے تو last year same period میں 2146 crore کا جو revenue تھا تو یہاں پہ بھی آپ کو 56% کے around jump دیکھنے کو مل گیا ہے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اب ہم اس company کے جو managing director ہے ان کی statement دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا اس company کے business کے بارے میں کیا کہنا ہے future outlook کا کیا کہنا ہے according to the managing director of the company that is Assis Bharat Ram except for the technical textile segments the numbers for the latest quarter are outstanding تو ان کا کہنا ہے کہ numbers بہت ہی شاندہ رہی ہیں بہت ہی positive رہی ہیں revenue بھی grow ہو رہا ہے جیروں جیر بیسز پہ اور net profit کا data بھی بڑیہ growth show کر رہا ہے اور اس لیے آپ کو اس company کے trust کرنے کی ضرورت ہے تو جو technical textile segment ہے which has been impacted by the soft market conditions تو اس sector کو جرور تھوڑا سا softer رہا ہے but this was according to the market behavior تو اس کی جو performance رہی ہے وہ market behavior کے according ہی رہی ہے overall trend بہت ہی positive ہے and he is very very optimistic about the performance going forward تو ابھی بھی اس stock میں آپ کو investment کرنے کا موقع مل سکتا ہے کیونکہ ابھی بھی آپ جدی اس stock میں investment کرتے ہو تو آنے والے time میں اور بھی بڑیہ آپ کو returns مل سکتے ہیں کیونکہ اس کی جو management ہے بہت ہی positive ہے future outlook بہت ہی positive ہے اس کے نمبرز بھی بہت ہی شاندر دیکھنے کو مل رہی ہیں تو آئیے اب ہم اس company کا latest quarter کا نمبر جو ہے quarter on quarter pieces پہ نمبرز discuss کر لیتے ہیں کہ quarter on quarter pieces پہ اس کی performance جو ہے وہ کس طرح کی نکل کر آ رہی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس number 21 کے بھی نمبرز ہیں اور December 21 کے نمبرز ہیں سب سے پہلے revenue کا data دیکھ لیتے ہیں تو September 21 میں اس کا جو revenue تھا 2291 کروڑ تھا اور December 21 میں یہ بڑھ کے 2665 کروڑ ہو گیا ہے net profit کا data دیکھیں تو 311 کروڑ تھا September 21 میں اور December 21 میں یہ بڑھ کے 403 کروڑ ہو گیا ہے EPS کا data دیکھیں تو 10.52 سے بڑھ کے 13.61 ہو گیا ہے cash EPS بھی بڑھ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو اور net profit margin میں بھی آپ کو improvement دیکھنے کو مل رہی ہے OPM percentage میں بھی آپ کو improvement دیکھنے کو مل رہی ہے تو overall quarter on quarter basis پہ بھی اس کے جو numbers ہیں بہت ہی شاندار رہے ہیں quarter on quarter basis پہ اس company کے revenue میں بھی growth دیکھنے کو مل رہی ہے اور آپ کے profit میں بھی improvement دیکھنے کو مل رہی ہے اور margin بھی اس company کے continuously improve ہوتے آپ کو دیکھ رہے ہیں تو اس لئے آپ کہہ سکتے ہو جی جو company fundamentally بہت ہی strong company ہے diversified business کرتی ہے chemical sector میں business کرتی ہے تو آپ اس stock میں trust کر سکتے ہو تو جدی اس company کی valuations دیکھیں تو PE ratio اس کی 49.37 کی ہے sector کی PE ratio آپ کو 75 کی دیکھ جائے گی تو sector کے comparatively ابھی بھی جی جو stock ہے آپ کو low valuation پہ مل سکتا ہے attractive valuation پہ مل سکتا ہے یہ بہت ہی اچھا موقع ہے کہ آپ اس stock کو جو ہے اس level پہ خرید سکتے ہو کیونکہ جدی یہ جو stock بھاگا جیسے اس کے نمبر اچھے آئیں ہیں تو اس میں آپ کو breakout بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے آنے والے time میں جدی یہ جو stock ہے breakout کر جاتا ہے تو اس کی valuations بڑھ جاتی ہیں تو پھر آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا تو اس لئے آپ اس stock میں انٹر کر کے اچھی position جو ہے وہ بنا سکتے ہو تو technicals بھی اس کے بہت ہی بیولش دیکھ رہے ہیں تو 5 day کی moving average دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو 2488 کا data دیکھے گا 10 day کی 2500 کا data ہے تو moving average are also looking very very بیولش آئیے اب ہم اس کا share holding کا pattern جو ہے وہ ایک بار discuss کر لیتے ہیں تو different جو institutions ہیں انہوں نے اس stock میں اپنا جو hold کیا ہوا ہے stake سب سے پہلے promoter کا stake دیکھ لیتے ہیں 50.73% FIIs کا stake 19.09% DAIs کا stake 9.16% public 21.02% کا stake دیکھنے کو ملا ہے تو جب اس کا share holding pattern بہتی mix بہتی بڑی دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ ایک indication ہے یہ اچھی company ہے share holding ڈیلہ ہے تو اب اس company کے long term کی financial growth history دیکھ لیتے ہیں revenue کا data 5.0% 17 سے 21 تک جدی اس company revenue data دیکھیں تو یہاں پہ continuously growth ہی دیکھنے کو ملے گی اس company revenue میں continuously growth ہو رہی ہے جیر on year basis پہ اور اس company revenue 48 21 crore سے دیکھنے کو ملے گی 17 میں 514 crore تھا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے 21 میں یہ بڑھ کے 1200 crore ہو گیا ہے تو بہت شاندار growth pattern یہاں پہ بھی آپ دیکھنے کو مل جائے گا quarter basis پہ ہم نے آپ بتا دیا ہے اس کے numbers بہت شاندار رہی ہیں یہاں پہ بھی آپ trend چیک کر سکتے ہو December 20 تک December 20 سے لے December 21 تک company revenue میں اچھی growth growth show کر رہا ہے تو اس لیے آپ stock کو dhira dhira accumulate سکتے ہو کیونکہ جو company fundamentally بہت ہی strong ہے اس کے numbers بہت ہی ہے آئیے اس کا debt بھی چیک کر لیتے ہے تو low ہے 0.5 43 دیکھ جائے گی تو دیکھیں 49 کی ہے پرائیس to book ریشو 10 کی ہے رو percent is excellent to return on کی ٹی ڈو ڈو گراسیم کی دیکھ لو ril کی دیکھ لو پیرامل کی دیکھ لو this company is showing excellent ROE value تو یہ موقع ہے آپ اس stock میں انٹر کر سکتے ہو اینڈ میں ہم یہی کہنا چاہیں گے آپ مارکیٹ میں investment کرنا چاہتے ہو کسی بھی company کی پہلے financial growth دیکھ شیئر holding دیکھ لیں technical چیک کریں تو یہ پہ company کے سارے parameter بہت ہی positive ہیں تو اس stock میں آپ آنکھ بند کر کے پیسہ لگا سکتے ہو جدی آپ long term investor ہو تو آپ اس stock کو ہر dip میں خرید دیں ایبرج کر کے بائی کریں اس لیے آنے والے time میں آپ کو بڑی returns notification مل جائے گا